بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام تبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط اور امام بیہقی نے اپنی کتاب الدعوات الكبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کیلئے تشریف لے جایا کرتے تھے تو بہت دور نکل جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بہت دور چلے جاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور ایک درخ کی نیچے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کو اتھارا اور اس کو ایک طرف الگ رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور پہننے کے وقت کہ ابھی ایک ہی موزہ پہنا تھا کہ ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا اور خوب بلندی پر جا کر چکر لگانے لگا اسی دوران اس موزے سے ایک سیاہ رنگ کالے رنگ کا سامپ نکل کر زمین کی طرف گیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا اور پھر یہ دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اس شر سے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے یعنی رنگنے والے جنور جیسے سام بچو وغیر ہے و من یمشی علی رجلین اور اس شر سے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور جن و من شر من یمشی علی اربع اور اس شر سے بھی جو چار پاؤں سے چلتے ہیں جیسے چپا ہیں اور حیوانات دریند وغیرہ جو چیر پڑنے والے جانور ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی خصوصاً سردیوں میں تو اس بات کا خاص کیال رکھا جائے کہ اپنے جوتوں اپنے بوٹ اور پہننے والی جو چیزیں ہیں ان کو جھاڑا جائے اس کو حرکت دی جائے کہ اگر کوئی موزی جانور حشرات وغیرہ ہو تو وہ اس سے نکل جائے یہ بھی سنت ہے بس طرح جاڑنا سنت ہے پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ جب بھی وہ جوتے پہنتے تھے ابھی جوتے نکالے تو ابھی پہن رہے تو وہ اس کو اس طرح اٹھا کر یوں جاڑتے تھے تاکہ کچھ چیز ہو تو وہ نکل جائے ابھی ہم ایسی باتوں کو نہیں دیکھتے ہم سنتوں سے بہت دور ہو گئے اور اسی وجہ سے آئے روز نقصان بھی ہوتا ہے تو سنت پر عمل کرنے سے ہمیں خود ہی فائدہ ہے لہٰذا خصوصاً سردیوں کی راتوں میں اور سردیوں کی دینوں میں اور اسی طرح گرمیوں میں بھی آپ جوتے پہنے تو اس کو دیکھیں اس کو جانیں ہو سکتا ہے کوئی موزی جانور موزی حشرات اس میں بیٹھ گئے ہوں کپڑے ہوں اس کو جانیں بستر ہو تو اس کو جانیں انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی کو ہی فائدہ ہوگا سنت میں جو ہے فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے میں فائدہ ہے اور یہ دعا بھی پڑھتے رہے ہیں اللہم اینی اعوذ بک من شرمائیم شیعلا بطنی و من شرمائیم شیعلا رجلین و من شرمائیم شیعلا اربع انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں